بیہار میں نتیش کا سنچاسن راج فیر بیگو سرائے میں تین لوگوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا اپہرن کرنے آئے تین بدماشوں کی اسکول میں لنچنگ بیہار میں دن دہاڑے سرائے میں اپہرن کی کوچٹ بیہار پولیس دیکھتی رہی تین کی تین دہاڑے ہتیا ہو گئی بھیڑ نے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہندوستان کو ہنسک بھیڑ سے آزادی کب بھیڑ کی ہنسا بھارت چھوڑو جی ہاں دیش کی سر وہ چدالت کہتی ہے کسی بھی ناغرک کو خانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پھر بیہار میں سوشیاسن کی لنچنگ نہ مانا جائے ان تصویروں کو تو کیا مانا جائے نمازکار زینی اس پر آپ کے ساتھ میں آدھتی تھی آگی ہوں تیش بھر سے موب لینچنگ کی ہو رہی گھٹناو پر سپریم کورٹ نے سبھی راجیوں سے ریپورٹ مانگی ہے سپریم کورٹ نے راجی سرکاروں کو پھٹکار بھی لگائی لیکن بھیڑ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں کل ہی بیہار کے بیگو سرائے میں بھیڑ نے تین لوگوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی دراصل تین بدماش ایک لڑکی کو اگوا کرنے سکول پہنچے تھے وہاں پولیس بھی آئی لیکن ان کے سامنے بھیڑ نے بدماشوں کی ہتیا کر دی اس کے بعد آپ کو بتا دے بیگو سرائے میں تناف کا ماحول ہے سوال یہی ہے کہ آخر بھیڑ اتنی ہنسک کیوں ہو جاتی ہے کیوں بھیڑ کانون کی پرواہ نہیں کرتی بیگو سرائے میں اس وقت کیا حالات ہیں اس پر اپ ڈیٹ آپ کو زینیوز دیتا رہے گا ساتھی زینیوز کی اپیل آپ سے یہ کہ موب لینچنگ جیسی گھٹنائے اکثر افواہوں کی وجہ سے بڑھتی ہیں اس خبر کو دکھانے سے پہلے وشوہ سنیتا کا دھیان بھی رکھا گیا ہے بیگو سرائے میں موب لینچنگ ماملے میں تھانا پرباری سنٹو جھا کو سسپینڈ کیا گیا ہے بیگو سرائے میں تین لوگوں کی ہتیا پر اے ڈی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ لینچنگ نہیں ہے آتم رکشہ میں لوگوں نے ایک ادم اٹھایا ہے اپرادی ریوالور کے ساتھ اگوا کرنے گئے تھے لوگوں نے آتم رکشہ میں ہی پٹائی کی ہے پولیس کی مطابق مارے گئے لوگوں پر ہتیا کے کئی ماملے درج ہیں پدماشوں کی پیچ پیٹ کر ہتیا کے ماملے میں شامل لوگوں پر بھی کیس درج ہوگا ایسا بیہار کے اے ڈی جی کی طرف سے کہا جا رہا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں بیگو سرائے میں ہوا کیا ترسل کل بیگو سرائے میں تین اپرادیوں کی بھیڑ نے پیچ پیٹ کر ہتیا کر دی ان کے نام مکیش مہتو، ہیرا سنگھ، شام سنگھ یہ لڑکی کو اگوا کرنے سکول گئے تھے تینوں نے سکول پرنسپل کو پسٹل دکھائی دھمکی دی اور لڑکی کی تلاش میں بدماشوں نے سکول میں ہنگامہ کر دیا ہنگامہ ہونے پر گاو سے آئے لوگوں نے سکول کو گھیر لیا بھیڑ نے تینوں بدماشوں کی لاتھی ڈنڈوں سے پٹائی کی پولیس نے تینوں کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا بھیڑ نے کمرے کا تعلہ بھی توڑ لیا اور بدماشوں کی پٹائی کی ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی دو بدماشوں نے اسپطال میں دم توڑ دیا مارے گئے بدماشوں میں ایک پر ہتیا کا کئی کئی کیس درج ہیں کھٹنا کے بعد ستھانیے لوگوں نے سڑک پر جام بھی لگا دی پہلے موقع کو بچانے کا پریاست کی اور اس کے بعد ہم نے بھی بند کر دیئے لوگوں کو ہمت ماری ایت پر دیئے لیکن لوگ پبلک مومنٹ میں تعلہ توڑ کر کے آؤ جنہوں کو نکال لیا بھٹنا کے سن دو چھانویں کے بعد ہی اب کچھ کر سکتے ہیں چھانویں کی جارہی ہے بچی کو کھوج رہا ہے تو ماملہ کہیں نہیں کہیں کوئی دوسر پرسند سے سمانجید کچھ لگ رہا ہے اور آپ کو سیدھے بیہاری لے کر چلتے ہیں میرے سیہیوگی بریجیش ہمارے ساتھ میں بریجیش سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ کیا ہے اس پوری کھٹنا پر دیکھیں اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بیہار پولیس اس پورے ماملے کو لنچنگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ایڈی جی مکھیالے جو ہیں اس کے سنگل انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لنچنگ نہیں ہے بلکہ یہ سیلف ڈیفنس کا ماملہ ہے یعنی قائدے سے اگر بات کی جائے تو جو لوگ یہ تین ہتیا کے دوشی ہیں جو بھیڑ جو ہے تین بدماشروں کو مار کر ہتیا کی ہے وہ لوگ سیلف ڈیفنس میں انہوں نے یہ ہتیا کی ہے تو بلکل ایک اپنے آپ میں جو قانون کے نظریے سے اپنے آپ کا چہرہ بچانے کی جو کوشش بیہار پولیس کی طرف سے کی جاری ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے اگر اے ڈی جی مکھیلے کی بات مانے تو یہ سیلف ڈیفنس کا ماملہ ہے تو بھاگلپور میں جو اکھڑوہ کانڈ ہوا تھا جو اپرادیوں کے خلاف لوگ ہی سڑکوں پر نکل گئے تھے اور انہوں نے اپرادیوں کے آنکھوں میں تیجاب ڈالنا شروع کیا تھا کیا اس کو بھی صحیح مانا جا سکتا ہے تو بلکل یہ ایک طریقے سے جب بھی قانون کا راج کمزور ہوتا ہے عددی نشیط روپ سے اس طریقے سے گھٹنایاں گھٹتی ہیں اور وہ بڑھتی بھی ہیں اور بیہار میں اس طرح کی گھٹنایاں بڑھ رہی ہیں اگر آپ بیہیاں کی بات کریں آرہ میں جو بیہیاں ہیں وہاں پر بات کریں وہاں پر ایک مہیلہ کو نگ نکر کے اس کو پورے شہر میں گھومائے گیا وہ کیا ہے تو تمام طریقے بیہار پولیس بھلے ہی اس میں اپنا چہرہ چھپا ہے لیکن یہاں پر جو اسطحیتی ہے وہ یہی ہے کہ لگاتار قانون کا راج کمزور ہوتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جہاں تک پولیس بھی ہے جو کی بیگو سرائے کی گھٹنا ہوئی یہ تھی وہاں پر پولیس پہنچ بھی گئی تھی تینوں اپرادی جو تھے ان کو کمرے میں بند بھی کر لیا گیا تھا لیکن بقاعدہ بیجیش میں آپ کو روک رہی ہو ہمارے ساتھ دی جی پی کے ایس دویدی ساہب جڑ گئے کے ایس دویدی ساہب بیگو سرائے میں تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ہتیا کا جو یہ معاملہ ہے ہم آپ سے سمجھنا چاہتے پورا معاملہ کیا ہے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے ہمارے درشکوں کے لئے دویدی ساہب آپ تک میری آواز پہنچ پاریے ساہب ہمارے درشکوں کے لئے ہمارے درشکوں کے لئے ساہب یہ جو تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ان کی ہتیا کا معاملہ ہے اس میں آپ کا پکش کیا ہے میں آپ کو فیکٹ بتا سکتا ہوں یہ تینوں اپرادی تھے ایک آدمی کے ورود بارہ تیرہ کرمنل ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سکس ان میں سے جو تین اپرادی تھے ان میں سے ایک ورود ٹوانٹی سکس کیسے سپنڈنگ ہے اس مچہ شیٹڈ ہے اور یہ لوگ دن میں کل دس گیارہ بجے ایک اسکول میں ایک اسکول میں ایک ناوالک لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے لئے گئے تھے اسکول میں جانے پر اس لڑکی کو کھوڑ رہے تھے انہوں نے پرنسپل کو اپروچ کیا اور پرنسپل سے کہا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کریے پرنسپل نے تھوڑا لڑکی کو بچانے کے لئے بات کو ٹالنا چاہا اور کہا کہ لڑکی یہاں نہیں آئی ہے تو ان لوگوں نے پسٹل اس کے پرنسپل کے سر پر پسٹل لگا دی اور کہا کہ بتائیے مجھے معلوم ہے لڑکی یہاں پر موجود ہے پسٹل دیکھ کر کے اسٹوڈنٹس میں بھگدال مچ گئی لوگ باہر نکلے تو جب لڑکے گھر بھاگ کر کے گئے تو گاؤں والے سب اکھٹے ہو گئے اور یہ کرمنل گھر لیے گئے اور گاؤں والے نے ان کو پیٹا پٹائی کرانداد میں ان کی مرتبت ہو ہو گئی تو ویدی صاحب آپ بتا پائیں گے جی جی سبات پوری کل لے سکشکہ بھی بچ گئی اس کو کوئی چوٹ نہیں ہے اور لڑکی بھی بچ گئی کیڈنیپنگ نہیں ہو سکی تو ویدی صاحب آپ بتا پائیں گے کہ لڑکی کو اگوا کرنے کیوں آئے تھے اس کو لے کر اور ڈیٹیلز ہیں کیا آپ کے پاس نہیں ہم کو یہ نہیں پتا ہے لیکن لڑکی ناوالے گا لڑکی کا ایڈنٹیٹی ہم کو پتا ہے بات آئی بلوٹ ڈسکلوز ڈنیم ایڈسٹیٹرہ اور باقی بھی ہمارا انویسٹیگیشن چلنا بات دیور ڈریڈیٹ کربنل جو مارے گئے اور لانس دے دے سیل ان دیر اٹیمٹ پسٹل برامد ہوا ایک پسٹل تین گولیاں ان کی موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے اور وہ تینوں آدمی بعد میں سکر انجوریز سر پولیس پہنچی کیونکہ جو ریپورٹ ہم چلا رہے جو ہمارے پاس انفرمیشن آرہی ہے وہ یہ کہ پولیس پہنچ گئی تھی کمرے میں نے بند بھی کر دیا تھا لیکن باوجود اس کے بھیڑنے وہ تالہ توڑ لیا تھا آپ کے حساب سے پولیس کب پہنچی تھی سر نہیں میرے حساب سے نہیں سچا ہی ہی ہے پولیس جب پہنچی تب تک وہ لوگ بری طرح انجورت تھے ان کو ہسپٹل لے جا رہے تھے بڑ دسہ کم تھا تو سر پولیس کے سامنے بھی پٹائی چلتی رہی سر نہیں پولیس کے سامنے پٹائی نہیں چلتی رہی کیونکہ پیٹنے والے کوئی کرمنل ایس سچ نہیں تھے پیٹنے والے تو گرامین تھے پولیس آنے پر وہ تو بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ کرمنل تھے تو سر ایک شخص کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی اور دو کو اسپتال میں دونے دم توڑ دیا سر ایکزیکٹی دیکھی میڈیکل ٹرمز ہیں انسیکٹ کتنے جندہ تھے کتنے مر گئے تھے لیکن یہ انٹیویئر کا معاملہ ہے جب تک اسپتال لے جایا گیا دے ور فاؤنڈ ڈیٹ سر آپ نے گرامینوں کے خلاف معاملہ درج کیا جی جرور کیا جی کیا کارروائی کیے آپ پلیز اس کا ڈیٹیل دے دیجے مائے درج کو کارروائی کیا آپ تو گرفتاری ہوگی ان لوگوں پر ایوڈنس ملے گا جن کی پہچان ہوگی ان کو ہم لوگ رفتار کرتے ہیں سر ویڈیو تو ٹی وی شینل پر چل ہی رہا ہے سر میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے اور کیا ایکشن دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا تفصیل سے آپ بتائیں نہیں میں میں نے ابھی اپ آئی آر ایس سچ دیکھا نہیں ہے ایکسی کتنے اس میں کیونکہ دیکھیں اس طرح کی بھیڑ میں ایکسی نمبر بتانا بہت سمجھو نہیں ہو پاتا ہے یہ تو وہاں پر جو بھی کسی نے بیڈیو بنا لیا یا دوسرے لوگوں کے بیان لیے جائیں گے اس میں جتنے لوگ آئیڈنٹی فائی ہوں گے ان کے خلاف کروائی ہوگی یہ انویسٹیگیشن کا بھی شہ ہے یہ ایک دن میں اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں سر یہ ایک بیان بھی آ رہا ہے کہ آتمرکشا کے تحت ان تینوں اپرادیوں کی حتیہ کی گئی سر سر یہ بھی کہ آتمرکشا کے تحت آتمرکشا کے تحت ان کی حتیہ کی گئی آپ کا ورزن بھی آئی آپ جن لوگوں نے مار دیا وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بچانے کے لیے نہیں تو ہماری للکی چلی جاتی اور پرنسپل کو بھی وہ لوگ مار سکتے تھے کیونکہ پسٹل ان لوگوں نے لگایا تھا اس کے ماتھے پر اس کے سر پر تو وہ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی تب ہے کہ گھٹنا نہیں ہوئی گھٹنا ہو جاتی تو ایک اس کا فرقالا ڈھنکی بات ہوتی شکریہ دویدی صاحب کیس دویدی ڈی جی پی بول رہے تھے زینیو سے بات کر رہے تھے اور ڈیٹیلز دے رہے تھے اس پورے ماملے کی لیکن موب لنچنگ کو لے کر سپریم کورٹ سکت رہا ہے تمام سٹیٹ سے کہا گیا ہے جو پروسیجرز کو لے کر اس کی گائیڈ لائنز ہیں اس کو ڈیٹیلز سپریم کورٹ میں سممیٹ کی جائیں اور بڑا سوال یہی ہے آتم رکشہ ہو کریمنلز ہو کیا بھیڑ کو انصاف کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کیا اس دیش میں عدالتیں نہیں ہیں اور اگر بھیڑ کو ہی انصاف کرنا ہے تو پھر اس دیش میں قانون اور عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں